گجرات شاہ دولہ روڈ پر واقعہ گاؤں کوٹ نکہ میں اندھیر نگری چوپٹ راج چند شہر پسند ناصر کی وجہ سے گاؤں کے حالات سخت خراب ہونے کا خدشہ اہل دیہات کا کانون نافذ کرنے والے اداروں سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ کوٹ نکہ گاؤں سے باہر مشرق کی طرف حیدر گھومن، انائیت گھومن، محمد اجاز اور محمد بوٹا چار خاندانوں کے دیرے ایک ساتھ آباد تھے کچھ ماہ پہلے ان میں سے حیدر گھومن کے ایک قیمتی بھینس چوری ہو گئی بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بھی جب بھینس نہ ملی تو حیدر گھومن نے دل برداشتہ ہو کر اپنا ڈیرہ الگ جگہ بنا لیا اور ڈیرے کی پرانی جگہ کو کچھ اینٹے لگا کر کور کرنا چاہا تاکہ نشان دے ہی رہے کہ یہ ہماری جگہ ہے مگر محمد اجاز جس کا ڈیرہ قریب ہے اس نے اپنے حال خانہ کے ساتھ مل کر وہ اینٹے بھی اکھیڑ دی اور اس جگہ کا سٹے آرڈر بھی لے آیا معاملہ بگرنے پر خود ہی پولیس کو اطلاع کر دی تھانہ صدر جلال پورٹ جٹاں کی پولیس ایس ایچو کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی ایس ایچو نے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد حیدر گھومن کو مزدوم پایا داد رسی کی مکمل یقین دہانی کروائی اور اگلے دن دونوں فریقوں کو تھانے بلوا کر معاملہ سلجانے کی کوشش کی مگر محمد اجاز والد محمد خان اپنے بیٹوں دلاور وغیرہ کے ساتھ مل کر معاملے کو مسلسل بگاننے کی کوشش کر رہا ہے ابھی دو دن پہلے حیدر گھومن نے اپنی پانچ مرلا جگہ کے گردل دوبارہ چار دیواری بنائی تو اجاز والد محمد خان نے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ مل کر چار دیواری گرا کر الٹا خود ہی پولیس کو فون کر دیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملہ رفع دفع کر دیا تاہم حیدر گھومن اور اس کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ پانچ مرلا جگہ ہمارے باپ دادا کی ہے اور ہم اس کے گرد دیوار تعمیر کر کے جگہ کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں مگر مخالف فریق اوچھی حد کنڈے استعمال کر کے ہمیں مسلسل اشتیال دے لارہا ہے حیدر گھومن نے کانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست کی ہے کہ میرا حق مجھے لے کر دیا جائے ورنہ کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے اور گاؤں کا امن تباہ ہو سکتا ہے